پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا انتقابی نشان بحال کر دیا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کردب قرار دے کر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی تسلیم کر لیے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس ایجاز انور جسٹس ارشد علی نے مختصر فیصلے میں قرار دیا کہ پی ٹی آئی بلے کے انتقابی نشان کی حق دار ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے ریویجن بینچ نے حکم دیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا سیٹفیکٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے پچھلے تین ہفتوں سے پی ٹی آئی کے لیے بلے کا نشان کبھی ہاں اور کبھی نہ کی مثال بندہ گیا تھا اور بائیس دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے اس کا انتقابی نشان بلہ چھین لیا تھا جس کے بعد ایک ہفتے کے دوران پشاور ہائی کورٹ کی دو مختلف سنگل بینچز نے بلے کے نشان پر دو متضاد فیصلے دیئے آج سبح سپریم کورٹ پہ بھی اس معاملے پر سمات ہوئی لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے پیٹیشن واپس لینے پر کیس خارج کر دیا گیا جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کی ڈیویجن بینچ نے پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کی کل ہمیں انٹریویو میں ماہرین آئین و قانون نے بھی یہ رائے دی تھی کہ کسی سیاسی جماعت کو اس کے انتقابی نشان سے محلوم نہیں کیا جانا چاہیے اب یقیناً کسی حد تک الیکشن بیس سو چوبیس کی ساکھ بحال ہونے کا عمل شروع ہوا ہے الیکشن پر عوامی تحفظات اور عالمی میڈیا میں انتقابی شفافیت پر اٹھنے والے سوالات کو از خود جواب ملنا شروع ہو رہا ہے اگرچہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن امران خان وائس چیئرمن مقدوم شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویز الہی الیکشن کے میدان سے باہر ہیں اور پابند سلاسل ہیں الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ آفیسلز نے پی ٹی آئی کے سیکڑوں میدواروں کو الیکشن کے میدان سے صاف کر دیا تھا ان کے قاقزات نامزدگی پر اعتراضات لگا کر ان کو مصرط کر دیا تھا مگر ہائی کورٹس کے ججز پر مستمیل ٹرائیوینلز نے پی ٹی آئی کے اسی فیصد امیدواروں کے قاقزات اب بحال کر دیے ہیں آج تک کے آداد شمار کے مطابق قابی اسمبلی کی دو سو چھاسٹے جنرل نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کے چھ سو دس امیدواروں کے قاقزات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں جبکہ چاروں صوبہ اسمبلی کی پاس سو ترانوے جنرل نشستوں پر انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے تیرہ سو اٹھانوے امیدوار میدان میں اتر چکے ہیں گوئے ہم مجموعی طور پر دو ہزار سے زائد امیدوار اور کورنگ کیانڈیٹس اس وقت بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن کے لیے تیار کھڑے ہیں اہم بات یہ بھی ہے کہ بلے کا انتخابی نشان ملنے کے بعد پی ٹی آئی خواتین کی مخصوص نشستوں کی بھی حق دار ہو گئی ہے قومی اسمبلی کی ساٹھ اور چار صوبہ اسمبلی کی ایک سو چپن نشستوں سے پی ٹی آئی کو اس کی اکثریت کے حساب سے ووٹ ملے گا گوئے آپ پیشاور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی انتخابی سیاست اور الیکشن میں نمبر گے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے الیکشن کمیشن نے کل ہی ریٹرنگ آفیسز کو ایک سو تیتالی سیاسی جباتوں کے انتخابی نشانات کی فیرز بھی بھیجی تھی جس میں پی ٹی آئی اور این پی کے نام شامل نہیں تھا تاہم آج پیشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن پابند ہو گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بلے کا انتخابی نشان دے اطلاعات کے مطابق پیشاور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے مگر اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے آئندہ کے لائے عمل پر غور کے لیے کل الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کا اجلاس بلایا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک مخالف پارٹی بننے کا تاثن نہیں دینا چاہیے بلکہ بغیر تاقیر کے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا انتخابی نشان دے دینا چاہیے آئین و شواہی سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جانب سے الیکشن کا بوائی کارٹ دید حقیقت ہے کہ پاکستان کے معروضی سیاسی معاشی حالات ایک غیر متنازع آزاد آنا الیکشن کا تخاذہ کر رہے ہیں تمام سیاسی قوتوں کو لیول پلینگ فیل ملنا اور ایسا الیکشن ہونا جس پر ملک کے پچیس کروڑ عوام کا بھی اعتباد ہو تو یہ ملک و قوم اور جمہوریت کے مفاد بے ہوگا پاکستان کی معاشی ترقنی کیلئے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس موضوع پر بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بہت امدہ خبر ہے اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی رکن پاکستان کے نامور سینئر قانوندان سابق صدر سپریم کورٹ بار سوسییشن جناب حامد خان بہت بہت شکریہ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اس حوالے سے آپ کے پاس تحریری فیصلہ آ گیا ہے آج پیشاور ہائی کورٹ کا اور اب پی ٹی آئی کا اگلا قدم کیا ہے دیکھیں ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے بطور پارٹی کے اور اپنے انتخابی نشان کے لیے ساری قانونی کوششیں کریں گے قانونی اور آئینی کوششیں کریں گے اللہ کا شکر ہے کہ آج پیشاور ہائی کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ دیا ہے اور جو ہمارا حق تھا وہ ہمیں دیا گیا ہے بطور پلٹیکل پارٹی ہمارا حق ہے کہ ہم الیکشنوں میں حصہ لیں اور اپنے کینڈیرز کھڑے کریں ان کو اپنا انتخابی نشان دیں اور لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی پسند کے امیدوار کو اپنی پسند کی پارٹی کے امیدوار کو ووڈ دیں تو یہ ایک بہت ایک اعلا ارچہ اور آئینی قدم ہے جو کہ پیشاور ہائی کورٹ نے لیا ہے اب آئندہ قدم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور یہ تحرینی فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں آگیا ہے جی جی تو ہم ہم اپنے کینڈیرز کو انقریب ان کو اپنا ٹکٹ جاری کریں گے تاکہ وہ بلے کے نشان پر اپنا الیکشن لڑ سکے اور اب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے وقلہ کی اس فیصلے کے بعد الیکشن کی تیاری کے حوالے سے بھی عدالت نے اجازت دی تھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے چیئیمنٹ سے سلام اشورہ کر سکتی ہے آج کوئی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے مجھے نہیں پتا لیکن بظاہر ملاقات ہونی تھی بریسٹر گوھر صاحب کی عمران خان صاحب سے اس سلسلے میں تاکہ وہ مشروع کر سکے اور مشروع کے بعد ایک کسی نتیجے پہ پہنچیں اور تاکہ جن کینڈیڈیٹس کو پلے کا نشان دینا ہے یا جن کو ٹکٹ دینا ہے اس کا فیصلہ ہو سکے خان صاحب یہ جو اس وقت امیدوار ہیں جنہوں نے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں ظاہر ہے کہ جتنی نشستیں ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ امیدوار ہیں یہ سوٹ آؤٹ ہونا اور فائنل لسٹ جو ہے یہ کون اور کب کہا بن رہی ہے یہ دیکھئے ہم بہت ساری مشکلات میں ہیں کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پابندے سلاسل ہیں ہماری اور لیڈرشپ بھی جو ہے وہ یا جیل میں ہے یہ انڈرگراؤنڈ ہے بہرحال ہم نے آپس میں مشورہ کر کے کچھ ہی حد تک ایک لفت سیار کر لی ہے خان صاحب کے اپروول کے لیے تو امید ہے کہ وہ ایک دن کے اندر اس معاملات کو فائنل کرنے دیں گے لیکن اس وقت پہلے بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ دو دن پہلے جب بیریسٹر گوھر صاحب گئے تھے خان صاحب کو ملنے کے لیے تو دو گھنٹے بٹھائے رکھا جیل والوں نے اور پھر ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی تو ہر طرح سے کوشش یہ موجودہ حکومت کی اور جو آثورٹیز ہیں چاہے جیل آثورٹیز ہیں چاہے الیکشن کمیشن ہیں وہ ہر طرح سے جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن عمل کو ناکام کرنے پر طلب ہوا ہے لیکن بہرحال ہم بھی پاکستان تحریک انصاف بھی پوری طرح سے ڈیٹرمنٹ ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور اپنے امیدواروں کو کھڑے کرنا ہے خان صاحب آج بہرحال یہ ایک بہت اہم فیصلہ آگیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا مگر اب بھی ایک مرحلہ باقی ہے الیکشن کمیشن یا کوئی اور سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے اس کا پھر ایک نوٹس لے کے اس حوالے سے سماک وغیرہ کر سکتی ہے یہ کتنا ایک ایک کروشل مرحلہ ہے آپ کے خیال میں یا یہ کہ یہ ایک فاربیلٹی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ جو ایک ہو سکتا ہے ایک مرحلہ جس میں کہ اپیل ہو سپریم کورٹ میں دیکھیں نا اپیل کرنا اگر کوئی اگریف پارٹی ہے تو وہ کر سکتی ہے وہ تو اس کا قانونی حق ہے لیکن الیکشن کمیشن کا اس حلاف اپیل کرنا بلکل ناجائز اور نامناسب ہوگا وہ کہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے وہ فیصلے کرتا ہے اپنے فیصلوں کے لیے اپیلیں نہیں کرتا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہائی کورٹ فیصلہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ چلی جائے تو یہ یہ نہیں ہوتا کیونکہ جو عدالتیں ہوتی ہیں یا قوازائی جوڈیشل اتھارٹیز ہوتی ہیں جس طرح الیکشن کمیشن پاکستان کو ہم قوازائی جوڈیشل اتھارٹی کہتے ہیں کیونکہ وہ فیصلے کرتی ہے فیصلے کرنے کی مجاز ہے اس کو اپنے فیصلوں کی خاطر سپریم کورٹ یا کسی عدالت کا دروازہ کھٹ کرانے کا کوئی کسی قسم کا حق نہیں ہے تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ وہ اول تو یہ نہیں کریں گے لیکن ان کا پاس ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے بڑی جانب جانب طریقے سے انہوں نے ابھی تک بیہیو کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور وہ بھی جو بائیس ساری کا فیصلہ بھی ہے وہ اپنی نویت کا ایک غلط ترین فیصلہ ہے کبھی کسی پارٹی کو جس کو آئین حق دیتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے اپنے ادواروں کو کھڑا کرے ان کو اپنے پسند کا اپنی پسند کا سمبل دے ان سارے حکوم کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے اس آرڈر سے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں بڑی حد تک مشکلات پیش آ رہی ہیں اتنے دنوں سے ایک تضبزب کے عالم میں ہیں ہمارے کینڈیٹس جو ہے کھل کے کام نہیں کر پا رہے ہیں ہم مقامل طور پر اپنے کینڈیٹس کو فائنلائز کرنے میں مشکل میں ہیں ان غیر یقینی حالات کی وجہ سے تو ابھی تک جو الیکشن کمیشن کا رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے وہ بہت ہی نامناسب غیر آئینی اور غیر قانونی رہا ہے لیکن خان صاحب اس کے باوجود باہرالہ بلے کا نشان مل گیا ہے اور میرا خیال میں تقریباً اسی فیصد جو امیدواران ہیں پی ٹی آئی کے صوبائی قومی اسمبلی کے ان کے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ اپروف ہو چکے ہیں گو کہ عمران خان صاحب پرویز الہی صدر وائس چیئرمن مغدوم شاہ محمود قریشی حماد عزر وغیرہ اچھا ان لوگوں کی تو فیٹ سیل ہے یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ابھی خان صاحب یا ان کی ابھی کوئی گنجائش باقی ہے خان صاحب کے حوالے سے تو آپ خود کہہ چکے ہیں کہ آئینی قانونی طور پر بہرحال وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے یہ دوسری شخصیات جو ہیں چوٹی کی پی ٹی آئی کی یہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی کیا ابھی یا کوئی گنجائش ہے دیکھئے باقی تو کسی کے لیے کوئی کسی قسم کے آپ مشکل نہیں ہونی چاہیے نہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی کیس میں کنوٹ کیا گیا ہے نہ ہی دوسرے کسی ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو کیا گیا ہے خان صاحب کا جان تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں قانونی طور پر جو ان کی سزا جو تھی وہ سسپنڈ ہو گئی تھی تو اس کا ایک عجیب سا مطلب دیا جا رہا ہے کہ صرف ان کی سزا ہوئی تھی لیکن کنوٹشن نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں اور لہٰذا جب تک وہ سسپنڈڈ ہے عمران خان صاحب وہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں ان کا ان کے نومنیشن پیپر ایکسپٹ ہونے چاہیں بہرحال اس کے بعد بھی ان کا رائٹ موجود ہے کہ وہ اگر ٹرائبنل بھی ان کو نہیں ریلیف دیتا تو ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں فل بینچ کے سامنے اور سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں تو بہرحال جو بھی قانونی رستہ ہوگا وہ اس کو اپنائیں گے اس ماملے میں تو خان صاحب یہ جو اس سے پہلے جو نومنیشن پیپر جب فائل ہوئے تھے تو ان کی ایک ہول سیل ریجیکشن ہوئی اور کنٹری وائیڈ ریٹیننگ آفیسز کی جانب سے الیکشن کمیشن کے جو ریٹیننگ آفیسز ہے بہرحال ٹرائبنلز نے ان میں بہت ساری بڑی تعداد میں اکثریت کے کیسز جو ہے وہ اپورڈ کر دی یہ ابھی اس میں آپ کی ظاہریں اور مزید آرگوپٹس اور یہ خیس آگے پڑے گا کیا یہ چیز آپ ایڈریس کریں گے دیکھئے یہ ابھی تک تو ہمیں بڑی سخت شکایات ہیں جس کا ہم نے اظہار بھی کیا ہے اپنی پیٹیشن کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے کہ ہمیں لیول پلینگ فیل نہیں دیا جارہا بلکہ میں تو کہوں گا پلینگ فیل ہمارے امیدواران کو ہمارے لیڈرز کو اس وقت جیلوں میں رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ سختی ہو رہی ہے تو وہ دوسرے امیدواروں کے سامنے ایک مشکل میں ہے اور وہ کھل کے اپنی الیکشن کیمپین بھی نہیں کر رہے اور پکڑ دھڑ کا عمل جاری ہے لیکن بہرحال ہم ہر مشکل کے سوابجود بھی الیکشن لڑنے کی ایک ایک ہماری پوری طرح فیصلہ ہے ہم استقامت کے ساتھ یہ کریں گے اور الیکشن لڑیں گے ہم عوام کو یہ موقع دے گے کہ وہ اپنے پسند کے پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ ڈالیں